جب جادوگری کا فن اروج پہ آیا اور گھر گھر جادوگر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا عطا کیا جو جادو کے فخر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے کبھی اجدہا بن جاتا ہے کبھی ٹارچ بن جاتا ہے کبھی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ پتے جھاڑ لیتے ہیں کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ عصا ان کو بطور موجزہ عطا کیا گیا جب جادوگری کا فن پورے اروج پہ تھا موسیقیت کا جب بانکپن آیا اور موسیقی کے ذریعے لوگوں کو مسہور کیا جانے لگا تو اللہ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو وہ آواز کا جمال عطا کیا کہ جب وہ زبور پڑتے تھے تو اڑتے پرندے رک جاتے تھے ایسا حسن عطا کیا لوہے کی سناعت اروج پہ آئی اور لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا ڈھال کر کے زرہیں تلواریں بنائی جاتی ہیں ضروع بنائی جاتے تو اللہ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو یہ موجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم پڑ جاتا ہے اور جس طرح چاہتے اس کو وہ شکل دے دیتے طبی یونانی جب اپنے مرتبہ کمال کو پہنچتی ہے اور ہر مرض کی تشخیص تدبیر اور علاج معالجہ دریافت کر لیا جاتا ہے لیکن تین امراض کا علاج طبی یونانی سے نہیں ہو سکتا ہے مادرزاد اندے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے کوڑی کے جسم کو شفاہ نہیں دے سکتے تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں ہے یونانی کے عروج کے زمانے میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں تو ان تینوں مرضوں کا علاج لے گیا مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اسے شفاہ مل جاتی ہے نابینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں نور اترنے لگتا ہے